اسلام علیکم قواتین و حضرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پرید رہی ناظرین کلاسیکل موسیقی کے اسادزہ اکرام آج اپنی کون سی آپ بیٹی لے کر آئیں آئیے دیکھتے ہیں لاج رکھنا مورے پیا کی بھنتی کرت ہوں وہیاں پڑت ہوں بلم گھر آجا لاج رکھنا مورے پیا کی لاج رکھنا لاج رکھنا مورے پیا کی دیکھو ایسے ایسے لوگ کلاسیکل گان لاغ پر نے تڑا کی پیلا باتی ہو پوچھا ان راغ راغنیوں سے ہمارا دل اب نہیں محلنے والا اسدار مہترم میں صدقے جا ہوں بٹا نہیں رہنے دیجئے دودھ لینے جایا نہیں جاتا اور صدقے جا رہے ہیں ہم تو گزارش کریں گے کہ اب کلاسیگی موسیقی کو خیر بات کہ کے ہمیں کوئی اور کام دھنڈا شروع کر لینا چاہے کیا کہہ رہے ہو بٹا یہ ہمارے پرخوں کی نراز ہے لیکن اسدار مہترم پرخوں کو گانا آتا تھا رج مہ Rajen وید نے ان کو بلا کے سنتے بڑھے Veter違う roommate جیتا رہے ہیں جنب کی طرف رہا ہوں گرہا ہوں گرد ساکھیں گے گھرڑ کے ہیں جنب کی طرف پرک نہیں ہیں اور اسدار ساکھ ہمارے ساتھ جیس طرح کی تراجدیاں ہوئیں وہ اسے 그 جنب کے ساتھ نہیں Hangi بیٹا کوئی بات نہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ عطا رہتا ہے پھلال تو جتنی گھدری ہے اس میں چڑھاؤ نام کی کوئی چیز نہیں آئی سوائے چاند کے اور وہ آپ نے خوب چڑھائی ہے کیا ہو گیا خواہ صاحب اتنے مایوس کیوں ہیں کلاسیکل موسیقی کا مستقبل ابھی اتنا تاریخ نہیں ہے بہو جی آپ آج مایوسی کی بات کر رہے ہیں جب کلاسیکل موسیقی پہ روج تھا یہ اس وقت بھی مایوس ہی تھے اوہ بیٹا پیرے برگے شوہے بچے نوں کو بدماج باڑھنے بے دنوں مار دا نہیں تیر بھار ہی میرے چکھواند ہے کیسا بیٹا تیرا کلانکرانہ لے تو تیر گموں اوہ پا جی جڑیاں تاڑیاں خاندانی دشمنیاں چل دیاں ہاں سی ہو بھی جاننے ایک پراہ فرید صاحب اینا دی لڑائی ہو پہی جو ناوال بندو کر کے تو ناوال بادماما دینڈے اوہ تیرا کک نہیں ہو رہنا جو نوں بماری یہ ہوئی لگنی ہے کہ تنسانو گال کٹن جو گب نہیں رہنا بچا جی آپ زرا آنکھیں بھر کے ان کی طرف دیکھ لیجئے آپ کو مایوسی کی وجہ سمجھ آ جائے گی اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی ایناوی جی فرید صاحب اینا بزرگان انا فرید صاحب اینا بزرگان دینڈے رہے ہو же اور یہ خاہ ہائیں دینڈا فرید صاحب اینا بزرگان دینڈے قام کو تو روک ہو یہ جان بچ کی صاحب بچک ہو ہی کام کر دیل isis chop resort جی اید اوہت اس ماق داری تیرے ست کے جاماں وہ پکھے چندے دینہ لے انسان اب تم بھی ہمیں سمجھاؤ گے دیکھ رہے فریسا پہنے دا شکرد یہ شکرد این جسی جیتو ہیں انہا کھڑایا ہے بس سوتے مگای جاندے دے کھڑوں کھاندے کچھ دیندے ہی نہیں بچارے دی انہی سیت ہو گیا جو سالے دبے تیتے نلو تکڑا پہ پلک گاؤں دا جی تو میں ستاک کنڈی لاؤ کے روٹی کھاندے جی بیٹا یہ کوئی لالچ نہیں ہے ندرے بند سے بچنا چاہیے جی دے کھو لو بچنا ہے ہوتے نال کھا رہے ہوں دے فرید صاحب میں نے بتایا بھی تھا ہان صاحب یہ فنکشن کرانے والے لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے نہ جائیں ابے کمبکت یہ بات تم نے فنکشن شروع ہونے سے تین منٹ پہلے کی تھی مستاجی یہ بات کافی دنوں سے اس کے اندر تھی لیکن بات نکالنے کے لیے زور لگاتے ہوئے دو تین دن لگ گئے وہ تو دنوں بڑھے تھا دو تین دن لگے سردیاں ہونے دیاں تو پورا آفتالہ ہی نا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ خان صاحب کسی اور شو میں بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا اے میٹے حادثہ سے ہم نہیں گبراتے وہ تو فنکشن میں نہ پیش آئیں تو گھر میں پیش آ سکتے ہیں ہاں جی حادثہ تے نواز سے پیر پیر تے ہیں سالان خراب ہو جا وہی نا سکتے ہیں سوٹی تھلے ناؤں دے پانی چلا جاوے وہی نا سکتے ہیں سردیاں توپنا نکلے وہی نا سکتے ہیں سوٹے پہ آئے نا دے سردھلوں نکل کے سرانہ زمین تے دیکھ پاڑے وہی نا سکتے ہیں او بیٹا او منجید تھلے کلو کے واننال کھیٹے نالی بلی کیوں بات بیزی کرتے ہو با جگت پکی لگاتے ہیں وہاں نا کھیٹنو والی بلی یہ اپنا شکر دو بے کو جوے بلی نو حید آیا ہاں بے پھریس صاحب پاکستان اینہ دوما ستادان دے سامنے بنے ہیں اور اپنے لئے کچھ نہیں بنا سکے آئیتا آئے 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 اے دوما ہی جیڑی منجیاں تے ساندے نے نا او بھی ملے دے مخیر حضرات نے لیا کے دیتی گا پھریس صاحب پھریس صاحب پھریس صاحب بتائیے کیا واقعہ پیش آیا او بیٹا ہونا کیا ہے ایک فنکشن آیا اس پاپی انسان کے پاس یہ جو پاپ میوزک کا بے تاج غلام ہے بے تاج بادشاہ ہوتا ہے وہ دفعہ ہو تو میرے موہ تیرے آسنے بادشاہ نکلی نہیں سکتا ایسا تو شوکا ہے تو بیٹے ہوا یہ کہ پھرا رہی استاد محترم نے کہ اس طرح اس کی منت سماجت کی ہے کہ یہ ہمیں بھی ساتھ لے جانے پہ آمادہ ہو گیا اب اس کے ساتھ تیہ یہ پایا کہ جو لمسم رقم ملے گی وہ اسی کی ہوگی جو اوپر نشابر کیے جائیں گے وہ ہمارے ہوں گے ہم نے سوچا چلیں اگر پیسے نشابر نہ بھی ہوئے تو کھانا تو اچھا مل جائے گا تو استاد محترم فنکشن کس چیز کا تھا بھائی یہی نا پوچھنا تو بدقسمتی تھی ہماری ہم تو بس جلے گئے اسی لالس میں تو کھانا تو ہوتا ہیار فنکشن میں جہاں کھانا بجانا ہو رہا ہے وہاں تو لازمی ہوتا ہے کھانا اب تو کھولوں اور چالیز میں پہ بھی کھانا ہوتا ہے تو جہاں پہ میوزک ہو رہا ہے وہاں تو کھانا ہو گئی جہاں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی موچھوں والے ہٹے کٹے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہم نے فوری طور پہ اپنے انسٹرومنٹ نکالے اور شروع ہو رہے کھانے کے لئے ہم وہ تین گھنٹے گاتے رہے کوئی اٹھ کے اوپر سے پیسے نیچاور نہیں کرنا ہوا اس دادے موطرم تو بدوائیں دینی شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ بیٹھے اوپر سے پیسے نہیں ہو رہے دعا کرو اوپر سے بارش ہی ہو جائے ہم نے کہا یہ بھی نہ کیجے اگر بارش ہو گی تو کھانا جہاں بھی پڑا ہو گا وہ خراب ہو گا ہم اوپا جی سہی گل دسو سریسا بھی اتیانا گاہ نہیں سندے کیا مطلب اوپا جی ہاتھیں نا دے باجیاں تا ہی سند پہلے نال نال لب رہے ساں پہلے کھانا کی تے لگا ہے ابھی کمبخت یہ کونسی پوری بات ہے آرٹسٹ کا دہان پیمنٹ کی طرف تو ہوتا ہی ہے اور ہماری تو اس فنکشن میں پیمنٹ ہی کل کھانا تھا خان صاحب آپ ہر بار کھانے کی لالچ میں ایک ایسا فنکشن پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملتا تو بیٹا پھر اور یہ ٹینکی میں کہاں سے فل کروا ہوں میرا مطلب ہے انسان کے ساتھ پیٹ تو لگا ہی ہوتا ہے اب پیسے نہ صحیح چلے کھانا تو ملے کہیں سے حجب پھر ہوا گیا ہو نہ گیا تھا کتنی دیر کھاتے رہے کوئی نہ پیسے نشاور کیے جا رہے ہیں نہ کھانا مل رہا ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے اللہ اللہ کر کے ایک آواز آئی کہ کھانا کھل گیا ہے بیٹا سب اٹھ کے کھانے کی طرف نکھلے ہیں ہم بھی اپنے چوتے پوتے پہن کے سب سے پیچھے پیچھے جس طرح بکروں کے ریوڑ کے پیچھے سب سے کمزور بکرا آ رہا ہوتا ہے نا اس طرح ہم بھی غرامہ غرامہ پیچھے چلنے لگ گئے جب وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے بڑے لوگ کھانا لے چکے جب ہم نے آگے بڑھ کے کھانا ڈالا ہے پہلا نوالا با خدا جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ کو جان دے رہی ہے پہلا نوالا ابھی موں کی طرف لے جانے لگے ہیں تو پیچھے سے کسی دماکے دار میوزک کی آواز آئی ہے استاد مہترم چونکہ ذرا ہونچا سنتے ہیں ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا یہ کس نے پیچھے بے لے گانا شروع کر دیا ہے ہم نے بتایا کہ استاد مہترم یہ گانا نہیں گایا جا رہا بندوقیں چلائی جا رہی ہیں آپ یقین مانئے خان صاحب نے خوف کے مارے سالن والی پلیٹ ہم پہ ہی پھینک لی ایک تو دل میں بندوقوں کا خوف اوپر سے گرم گرم سالن کی کرمائش ہم تو وہاں بے ہوش ہونے والے ہو گئیں تو بندوقیں کیوں چلنا شروع ہو گئیں بھئی ہمیں کیا معلوم تھا کس جیس کا فنکچن ہے وہ جہاں پہ فنکچن ہو رہا تھا اس جگہ کا قبضہ لیا تھا ان لوگوں نے جو فنکچن کروا رہے تھے اب جن سے قبضہ لیا گیا تھا وہ بندوقیں لے کے پیچھے آن لیے اب جب انہوں نے فائرنگ شروع کی تو وہ جو ہمارے میں زبان تھے ہمارے منتظمین ان کو تو ہم دھونڈتے ہی رہ گئے پتہ نہیں کہاں باگ گئے وہ لوگ اب ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ وہاں اکیلے کرے ہیں ہمارے تو میوزیشن بھی نظر نہیں آ رہے تھے وہ تو اللہ اللہ کر کے جب بندوقوں کی تڑ تڑ ختم ہوئی تو ہمارے میوزیشن وہ کھانے کی ٹیبلوں کے نیچے سے برامت ہوئے اے جیو شوغہ مزیشن فریم صاحب پہلے سلاحہ دالی ٹیبل سالے بڑھے پہلے بار نکل کے کہندہ جو لوگنا ہی آ تو مڈرنالی ٹیبل سالے بڑھنے ہیں پہلے پچکو اتر پڑھے آ جی یہ لے خان صاحب آپ کے لئے دودھ میں حلدی ڈال کے لئے پہلے اللہ آپ کی خیر کریں اتنے بڑے ہاتھیں سے ہو کے آئے ہیں ہاں 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 پہلے لو کہ تو نہ نہ ہو میں یہاں ہی ٹکے دیں میرے بیٹے ادھراؤ میرا بچہ کیوں دودھ میں حلدی ڈال کے پھلا رہی ہے اس کو اس کا کون سا گھٹنے پہ گولی لگی ہے خان صاحب گولی لگی نہیں تو گولیاں دیں آوازہ تو سنیاں نا کی نہیں دے رہے بیٹا پھر پیئی نا کرنا ہی چپا لیا ہے مرے یا نظر نہ لادیں شکردہ اے اپنا لے آج آگے اے دیکھو نا ذرا ایک پیالی دودھ آیا ہے سارے بلونگڑے کٹھے ہو گئے بھالے خان آپ کیوں حلدی دودھ پی رہے ہیں آپ کو بھی مار پڑی ہے لو ان کی جورت ہے میرے خان صاحب کو ہاتھ لگانے کی پھر آپ ان کو حلدی والا دودھ کیوں پلا رہی ہیں بے شک مارا نہیں ان کو لیکن یہ مارک اٹھائی والی جگہ پہ تو تھے نا بیٹا جی یہ تو وہ لوگ ہیں باہر مین سڈک پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ گھر بیتے ہوئے دودھ اور حلدی پینا شروع ہو جاتے ہیں مار ہم سب میں سے صرف بڑے خان صاحب کو پڑیئے اچھا آپ کو کیا بتائیں بیٹا پہلے دس پندرہ منٹ انہوں نے بتمیزوں نے مارا خان صاحب کو پھر انہوں نے پانی والا پائپ لگا کے ان کو سارا گیلا کیا پھر پندرہ منٹ مارا پھر انہوں نے پندرہ منٹ کے بعد ان کو اٹھا کے دھوب میں بٹھایا پھر خوش کر کے مارا پھر پانی والا پائپ لگا کے گیلا کیا تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہتے ہیں ان کو گیلا بھی ماریں گے اور خوشک بھی ماریں گے بھائی بھائی اچھا اچھا کتنے ظالم لوگ تھے میرا خیال ہے ڈیڑھ کو گھنٹہ مارا ہوں بیٹا دو تو بندے تھے ڈیڑھ کے ہنٹے میں بھی کتنا کمار لیا ہوگا اسلام علیکم خان صاحب والایکم صلاحب آگیا جے سیڈا سکوٹی گارڈ یہ کان ہے خان صاحب بھائی فرید میاں بتیجہ ہمارا اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ تگڑا آدمی ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں نے بطور بدماش ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے ہم اکثر فنکشن میں ساتھ لے جاتے ہیں کوئی ابھی نبی ہو گئی تو ساتھ ہوگا بچہ تو پھر اس فنکشن میں کیا ایکشن لیا اس نے ابھی ایکشن یہ لیا کہ جب پہلے فائر کی آواز آئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا یہ کہیں نظر نہیں آرہا میں نے تو با خدا نیچے زمین پہ بھی یہاں کہا ہے کہ کہیں فائر لگنے سے یہ ہلاک نہ ہو گیا ہو مگر کہیں نظر نہیں آیا خان صاحب میں آتے پہلے ہی فیارتے نکل گیا تھا کرو بدھوگ لین چلا گیا تھا یہ بدھوگ لین کی آتے ہیں یہ کرو اجازت لین کی آتے ہیں خان صاحب میں سمجھا میرے دشمن نے میرے پہ عملہ کرتا ہے آئے مسود رانے نو تو پورا پورا گون ہے تیری دشمنی کتنا خان صاحب دو دن پہلے میرا دو دن ہی آلت گانتے چگڑا ہو پیا تو میں ایک بندے تے تہی روڑتا سی آئے پھکا گے میٹھا آئے جدو چگڑا ہو جے تو کون چکے سوٹ دائی آئے ہاں 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 دیکھو مدماشی کی حصول اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے اچھا تو پھر آپ بندوگ لے کے واپس پہنچے او نہیں جی اہی تے تریجدی ہوئی ہے جی تو بندوگ لے میں کار گیا ہوا اببا جی کباریاں لے پھٹا تے بندوگ لے کے کام تے نکل کے سن آئے آئے یہ لیتے ایک شوٹیزیں پھر ماں جی ایک گوگا اپنی پابید خلاف گلہ کر درندہ تھی آہ انہیں پھر ایدی روڑی بند کر دی آئے ایدی روڑی بند ہون دی دیر ہوئی ہے ایدی آٹا سستا ہوگیا یار غوری ٹھہرو ایک منٹ ماں جی کی بات تو سن لو فرید صاحب میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ ماں جی گالکی ہوئی ہے اتر گالکی ہو نہیں ہے گال کہنی ہے تم ان موہوں کاڑتے میں تے نکروں کڑاں اب تو کسی ایک کی بات ہی نہیں آپ کاڑ سکتے ہر پاس ایک دوجہ دیاں گلنہ ایک دوجہ دے خلاف پتہ نہیں کیا ہوگیا معاشرے کو کہیں ساسنو ایک دوسرے کی برایاں کر رہی ہیں کہیں درانی چٹھانی ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہی ہیں کہیں پہ بابی اور ناندی ایک دوسرے کو کوش رہی ہیں سارا ٹبر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کار رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ماں جی نے کوئی ڈراما دیکھ لی ہے یا اب آئی سے میں تینوں ڈرامے میں گھنالی ماہیلا گھنی ہے اتر ڈراما کے آپ تو کارکار ڈراما چال رہے ہیں بلکل ہوتا ہے گلی گلی ڈراما چال رہے ہیں حاجرہ کو میں نے کہا تو کیوں روجنوی کے اس طرح میری بخونی ہے سارا ملہ شغل چپیا ہوں جائے ماں جی یہ حاجرہ کون ہے بڑی چنگی ہے پہنے میری بڑی بی بی ہے مگر پچاس دفاقہ ہے کہ بہو کی برائیاں نہ کرا کرو سارا ملہ پھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور تم پہ ہنستا ہے لوگ کونسا کسی کی ہمدردی کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں تمس گھر اڑاتے ہیں پتر تھٹھا بنا لیتے ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں مگر ہوا کیا ہے ان کے گھر ہونا کی ہے پتر آٹا گوندی ہیلنی کیا ہونا اور کی ہونا ہے بہوش کی بڑی چنگی لڑکی ہے بڑی اچھی بچی ہے ابھی میں ہر منیبہ آ رہی تھی تو اس نے مجھے کہا بھی ہے مہا جی میں نے اپنے کام کرنا ہے کالیج کا میں کہا چل اس کے گھر کے آگے سے گجر رہے ہیں دو منٹ مل جائیں میری بڑی اچھی سیلی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے گئے اندر جا کے بیٹھے ہیں اس کی بہوہ ہی ہے کہ حال ہے خالہ جی ٹھیک ہے میں نے کہا شکر ہے اللہ کا اسے کہتی ہے جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ وہ چائے بنانے چلی گئی ہے تو میں نے کہا بڑی اچھی بچی ہے بڑی فرمابردار ہے یہ گوچھا کہیں دیئے کٹھاتے چھوا فرمابردار ہے بڑی تیج ہے بڑی میچنی ہے میں کہا کیوں کیا ہوا ہے کہتی ہے ابھی گئی ہے نا تو بار کھری ہو کے ماری باتیں سن رہی ہو اچھا تو میں نے کہا تم نہ اس طرح کی باتیں کیا کرو کہ وہ سنیں اور تمہیں بھی غشہ چڑے تو اس کی برائیاں کرتی ہو اسے یہ ہوگا ہی ویچاری کو کہ یہ میری برائیاں کرتے رہتے ہیں جو لوگ لوگ کے سنتی ہیں آگے سے کہتی ہے بڑا پلاہ کر کے بھی ویکھے آئے باہ جی نہیں آنے کبھی کسی سے جگڑ کبھی کسی سے لاد کہتی ہے اب بچوں کو جھوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو میری بیٹی آنے والی ہے گھر کہتی ہے ماں جی ہم کچھ دن آ کے آپ کے گھر رہ لیتے ہیں آگے سے کہتی ہے آپ کی بیٹی آ رہی ہے پھر میں بھی اپنے گھر سے ہو آؤں تو میں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے نہ ایسے کیا کر بالکل جب آ گئی ہے تمہارے گھر میں تو تمہاری بیٹی ہے بالکل اس طرح پتر ایک دوسرے کی باتیں محلے میں کرنا آپ ایک کو ہمدرد سمجھ کے تو بات کرتے ہیں وہ کون سا ہمدرد ہے وہ آپ کی بات سن لیتا ہے آجی ہمدرد تو کوئی بھی نہیں ہے سب مزے اور چسکے ہی لیتے ہیں اوہی نا اٹھ کے اگلے جا کے پھر سارے ملے چکدیوں نو دا چکدیوں نو دا چکدیوں نو دا چکدیوں نو کی دشن یہ نیتے بچارے دیا آپ نہیں کوئی سوندہ اوپر سے بات کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں کہ میں صرف تم美味 بتا رہی ہوں کسی اور کو نہ بتانا وہ پھر آگے جا کے کہتا ہے میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو نہ بتا رہا ہوں وہ پھر آگے جا کے داستا ہے میں تینوں ہی داستا رہا ہوں کسی ہو نوں نہ دستا گالدہ گالڑ بان جان جائے اس درختے چارتے ہیں اس درختے چارتے ہیں اس درختے چارتے ہیں اللہ کیا ماں جی بات چھوٹی سی ہوتی ہے آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ بتانے والا بڑی کر کے بات بتائے گا وہ کہتا ہے کہ گوگا اپنی پابی دے خلاف گالہ کرتے ہیں وہ نے پھر روٹی بند کرتی یہ روٹی بند ہونڈی دیر ہوئی ہے تیارٹا سستا ہو گیا کہ لو پھر تو اس کوڑی نے دعا دینی چاہیے نہیں ماں جی میں خلاف گالہ نہیں کرتا میرے پرادی تھی لڑائی آپس دے چھنی موقع دی میں انہوں نے کہا کہ نہ کریا کرے وہ میرے یہ گالہ شروع کرتے ہیں تو کا دلی کیا ہے نا کریا کرو دا خامد جیوں دا روے کیا ہے نالا کردہ جیڑا ماں ماں ماندیا نا وہی لڑائی کر رہن دا ہے مانی ہر ویلے کردے چھو کلا پہی رہن دی پوچھتر کلا کل اندر وشے تے کڑیوں پانی نشے یہ بجرگ کہیں دے نے جب میان بیویں ایک دوسرے کے ساتھ خود بیٹھ کے بعد مکالیں تو وہی ختم ہوتی ہے بلکل با یہ رتیجہ ویچہ اندہ نا وہی تشود نہیں ہوتی ہے آپ جو بنتی حاضرہ کے ساتھ باتے کاری تھی ان کی بہو آئی اوپر سا وہ ایک دم چھوپی کر گئی اب یہ خودا ہو جائے اسی ایک دم چھوپ کار جاؤ گئی تھی اگلینوں تو شاک پہن آئیے نا گال کو یہ ہو جائے ہون جائے اسی جیری میرے سامنے نہیں کر رہا نا اس طرح گھر میں محول نہیں بنانا چاہیے گھر میں پھر لڑائی پار جائے تو پھر بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے اے جیرا لوگ لوگ کے ایک دو جنہوں گلان داشت دیتے سون دے نا اے نا انہوں نہیں پتا کہ ایک دا جا آب ہے اللہ کو لو ڈرو تارہ معاشرہ اس طرح کھا ہو گیا ہوا پہلے تو کبھی کبھی سنتے تھے کہ فلانے نے فلانے دے خلاف گال کی تھی تل رائی اوپر ہونے تے ہر بندے دو جنہے دے خلاف گال کر رہے اور سوہاں لگ دے پھر دے نے ملیچ کدھی کسے کو لو پوچھے کدھی کسے کو لو پوچھے خیرے تیرا بندہ آج کل بڑا چوپ چوپے خیرے تم آج کل بڑا موس جا کے کرو نکلنے خیرے کڑیے تم آج جب اپنے بندے نال کوئی گال نہیں کی تھی پہ کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا پوچھنے کی اس طرح پتر بھر اگلا اپنے دل کی پڑاچ نکالتا ہے چسکے لیتے ہیں کسے پردہ ہے تو پردہ ہی رہن دیو وہ ایک بزرگ کی بات بڑی مشہور ہے نا بزرگ تھے بڑے عالم تو ان کی گلی میں ایک خاتون جا رہی تھی عورت تھال اٹھا کے تو اوپر اس کے رمال ڈالا ہوا تھا تو وہ بزرگوں نے ان سے پوچھ لیا کہ رمال کے نیچے کیا ہے وہ عورت کہتے ہیں کہ اگر یہ بتانا ہوتا تو میں اس پر رمال ڈالتی تھی ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کتابوں میں سے بھی نہیں پتا چلنی تھی جو وہ مجھے سکھا گئی تھی وہ ایک بندہ اپنی گل کا اندہ پہ آتے چپکا رہا ہوا وہ رمال چوکے تو دا تھال ننگا کرن دے ماں جی اپنے کاروان نہیں تھیان کرتے بھی کیوں ڈے ہیں کسی دے کر دیا گل نا کری جانتے ہیں ماں جی مہت ویات و بادنا سختی نل کار چمانا کرتا صرف کوئی کسی دے خلاف گل نہیں کرے گا نہیں پوچھتا تو شختی کرن دی کی لوڑے با سمجھا جائی دے ماں جی بھلا تھیلا سختی کینج کرتا جی کار سارے کارنے نکٹھیاں کر کے لاؤ بھی مہت آنو ایک گل داستوان ہاں خدا دا واسطہ جے کوئی ایک دجھے دی گل نہ کرنا چاں یہ تسی ایک دجھے دی گل کی تھی تو میں روڑ لے پاں گا ماں جی اصل میں نا اب سیمبلیز میں ایک دوسرے کی بات سننے کا خوصلہ ختم ہو گیا ہے لوگوں میں ایک دو جنو برداست کرو ایک دو جنو چنگا کہو چنگا شمجھو یہ کہنا ہی پیڑا ہے شمجھنا ہی پیڑا ہے تے پھر سب کچھ پیڑا ہے پورا ہے لے تو وہ لڑنے والے اندسان تے چلو دو سنجا ہمڑے اندسان کار سارے ایک کو جو گئے پوٹر میں آنے ہاں کہ زرا کو کوئی اچھی بول دا سی تے کولا بچھرک کہیں دا سی خبردار تیری واز اچھی ہوئی تی اب انہوں یاد ہی میں جو جو نوی نویوے آکے آئیں آسا ہو رہے تو آپ کا چاچا ماشا اللہ بڑا جوان تے اچھی بولی ہے تے سورا میرا اللہ انہوں جنتاں چکارک دوے بڑے چنگے شاہن وہ آنے دینے کالش ہو نا میری آج تو بعد میں تیری واز کوڑی نا لو بہو تی اچھی سونی نا تے تینوں میں کروں کار چھرنے اگر وہ آہ دے نے بیوی تے شماس بول دیا اور تؤچیں تیری واز نہیں ہون ہی چاہی اتس تک کرتے بجرگ سمجان دے سان نا ہونی تے کولوں ڈھنگان چ لندیاں ہون ہون دی آنی تے سان نshots اور انہوں نا موج لڑے سان اندیں موج لڑے بار جا کے لوکان کے گلہ کرنی آنے تے انہوں نا ہونان ہون نہیں سمجانا اور ماں جی اورتاں پہ گلاں کردیاں کردیاں سانس وہاں مردو نہیں موڑ دے مردو بھی کردے نہیں اب اکھو مظفر وار بیکھو درہاں جدو پریجائی گڑوں مار کھا گیا ہوندہ ہے سانو آگے داشتا ہے ایک تو تو مار کھا دی بوڑی گڑوں وہ تو ساڑے گڑوں بیشتا ہے چلے بی بی دیاں گاڑاں کے اوڈیاں نالاں اوری صاحب ماں دیا گاڑاں کے اوڈیاں نالاں انہیں ماں دیاں گاڑاں جڑی ہوندیاں اور دیسی کی اوڈیاں نالاں دیاں دی بی دیاں گاڑاں اور بناسپتی کی اوڈیاں گاڑاں دیاں کہ آج کل تو آنوں پر دیاں بہتا بہتا بناسپتی چال دیاں اسی یہ لے تیک چھوٹی سی بے چربتے دل بہارے ٹھنڈے ٹھارے ایک کندے دا گلاسے چربتے آلاچی چھوٹا پیوے کاکا پیوے دے پیوے چاچی شربتے آلاچی اچھا جی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ 28 جولائی کو پوری دنیا میں ہیپٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے اچھا اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤں کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے ہاں جی اور گورمنٹ کو بھی ہوش دلائی جائے بلکل کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ جتنی بری حالت ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے گندگی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے ہیپٹائٹس سی میں تو حیران ہوں اللہ نہ گرے اللہ نہ گرے اللہ نہ گرے ساری قوم کو کیوں نہیں ہو گیا ہوا جتنا گند ہے ہمارے کھانے پینے میں ہوئے 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 آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے خوفناک رپورٹ آئی ہے ورلڈ ہیلت آگنازیشن کی جانب سے کہ پاکستان ہیپٹائٹس سی کے حوالے سے دنیا کے پہلے نمبر پر آگیا ہے جہاں یہ کیس سے سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں نہیں نہیں کیوں نہیں جو حالات ہیں بلکل یہ صحیح رپورٹ ہوگی آپ دیکھیں نا جی آپ کے پاس پینے کا پانی جو ہے وہ غلیص ہے کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گندے نہ لے کے پانی اور پینے والے پانی کو مکس ہوتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اکھ رہے ہیں کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ٹوٹیوں سے پانی نہ پیئیں نلکوں سے پانی نہ پیئیں یہ وہ تو پھر کیا پیئیں جی آپ یہ منرل واٹر پیئیں اب ہار بندہ تو بوتل خریدنے جو کہا نہیں ہے بلکل کیا کیا کریں آپ اگر آپ نے بجلی اور گیس اور بل اور یہ اور وہ سارا کچھ کر کرا کے پانی ایک گونڈ پینے کے لیے بھی مولی لینا ہے تو پھر غریب بند ہیں انہوں نے کہاں جو کہاں فوت ہو جاں کچھ جگہوں پہ فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں آپ فلٹر والا پانی لیں اگر وہ کتنی جگہ کہاں کتنے لوگوں کو اپروچ ہے اس طرح اور پھر اس کی جو فلٹر پلانٹ ہے اس کی صفائی یا اس کے جو مینٹیننس ہے اس پہ آپ کی کیا شورٹی ہے بلکل بڑی بری حالت ہے بڑی بری حالت ہے ہوتلوں میں ادھر ادھر جو آپ پانی پی رہے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کو مینٹر بوتلیں مل رہی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں ان پہ بلکہ بڑے ریسٹورنٹوں بھی بھی کیا شورٹ ہی کیا ہے یہ واقعی فلٹر شدہ پانی ہے مینٹر واٹر ہے چونکہ ملاوٹ کس جگہ پہ نہیں ہے بلکل بھئی اگر آپ کے ہانڈی کے مسالے جو ہیں وہ ملاوٹ والے ہیں تو پانی کی کیا شورٹ ہی دیتے ہیں بلکل شربتِ گاؤ زبان پیوے ہر پلوان شربتِ گاؤ زبان مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ شربت والا بٹھایا ہوا ہے تو میں ساتھ ہتھکڑیاں بھی لے کے آتا ہوں ابھی جو ہم بعد ان سے کریں گے اس کے بعد ان کو ہتھکڑی ہی لگنی ہے یہ شربت تھرنی بیچے گا آج کے بعد افضانِ صحت کے این مطابق شربت بیچتا ہوں اقواز کرتے ہو افضانِ صحت کے این مطابق منفیکچرنگ پلانٹ ہے تمہارا بیماریوں کا اللہ خیر کرے پانچ دفعہ گلاس کو دھو کر پھر میں گاغ کو پرزنٹ کرتا ہوں تو واہ ایک دفعہ پانی دستے ہو سارا دن سو گلاس اس سے دھوتے ہو جھوڑ بولتے ہو بالٹی ایک ہی دفعہ پانی دستے ہو یار میں تو حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی یہ منظر دیکھ کے کہ ایک ٹپ یا بالٹی سینوں نے پانی سے بھر کے رکھی ہوئی ہے اسی میں ایسے ڈوبا لگواتے ہیں گلاس صاف ہو جاتا ہے اسی پر بنا کے دے دیتے ہیں چلو یہ تو خیر سارے کر رہے ہیں اور جو ہماری حکومت ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے جو پانی یہ استعمال کرتے ہیں جس میں شربت بنتا ہے اس کی کیا شورٹی ہے کہاں سے لیتے ہو شربت بنانے کے لیے پانی زہر جی کہا ہے کہ نلکے دے پانی گھن کے آنے کہ میں گھروں تو پانی بنا کے نہیں بھی گھننا تھا نہیں تو وہی پانی تو بیماریاں پیدا کرتا ہے نہیں ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ میں خود جو پیتا ہوں آپ کے سامنے ہٹا کٹا بیٹھا ہوں اوہ مسٹر اٹے کٹے تم نے اپنا کبھی ہپیٹرائیٹس کا ٹیسٹ کروائے بھائی صاحب بیمار ہوں گا تو ٹیسٹ کروں گا یہی تو عذاب ہے یہی تو سیاپا ہے یہی تو یہ بیماری کی خطرناک ترین شکل ہے یہ پدہ اس وقت چلتا ہے جب بہت بڑھ گئی ہوتی ہے جو نہیں کرواتے ہپیٹرائیٹس کا ٹیسٹ وہ کہاں جائے بچارے جن میں تم بھی شامل ہو بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کرواتے وہ جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے زیادہ پھیل جاتا ہے پیٹرائیٹس کی سٹیج جو ہے وہ آخری پہنچ جاتی ہے پھر منتے کو کوئی محسوس ہوتا ہے پھر جا کے وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان راب براک ہے تو آٹا اللہ مجھے معاف کرے بارہ لاکھ رپے میں نے ریڈی پہ لگایا اردو گرد اس کے شیشے لگوائی ہیں جالی لگوائی ہیں صفائی کے این مطابق میں نے ریڈی بنوائی ہوئی ہے اوہ بھائی بارہ لاکھ رپیا آپ نے ریڈی پہ لگا دیا آپ نے جتنے شربتوں کے نام لیئے نا ساروں کا جیکہ ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے شربت سکرین والے ہوتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں اوہ بھائی صاحب خالص چینی سے شربت بناتا ہوں اور تازہ پانی سے تیار کرتا ہوں اور مکھی کو نزدیک نہیں آنے دیتا میں تمہارا کیا مطلب ہے کہ شربت بنا کے گلاس تمہیں پکڑا کر کلابازی لگا کر دیکھا ہو کلابازی بھائی تم نے کیوں لگانی ہے جو تمہارا شربت پیے گا وہ کلابازیاں لگاتا پھرے گا آئے 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 آزمتالوں کے بیڈوں کے اوپر آئے آئے اتنا ظلم کرتے اور مانتے نہیں ہیں پھر خطرناک ترین یہ کام ہے شڑکوں کے اوپر سے یہ شربت پینا ہے شکنجبین پینا بہب ہے بہت جی بہت مرے پاس جب بھی کوئی گاہ کٹنگ یا شیو کروانے کے لئے آتا ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں یہ ٹھے لے والے سے کوئی چیز نہ لے کے پیئے کیونکہ یہ ہائپٹائٹس کا باعث بنتے ہیں اچھا اچھا آپ حجام ہیں جی جی سلون ہے میرا تو دوسری ہائپٹائٹس بنانے والی جو مشین ہے وہ سلون ہی ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے جناب میں نے تو اسی لگوایا ہوا ہے کس سائنس دان نے کہا کہ اسی لگانے سے ہائپٹائٹس کے جراسی مار جاتے ہیں ایک تولیہ تم سب کو دیتے ہو ایک بریڈ سے شیویں کرتے ہو پائی جان وہ ہم گئے جو سوٹی کے ساتھ بزار میں سے تولیہ اتارا کرتے تھے ہمارا تو جو بھی گاک ہوتا ہے اس کو تیشیو استعمال کرتے ہیں بھئی آپ اپنے آذار کو اسٹریلائز کرتے ہیں جراسیم کو شدویات سے اس کو ساپ کرتے ہیں آپ آپ یوز کرتے ہیں گندی کوٹن آپ استعمال کرتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک جو گاک ہے اس پر وہی بلیڈ استعمال کیا جائے جو اس سے پہلے والے گاک پر استعمال کیا تھا کیا آپ بات کرتے ہیں آپ جہ جہ نہیں اب یہ بلیڈ کا چونکہ رولہ پڑ گیا ہوا اور کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے اب صرف بلیڈ بدل کے تو پرباش ہو جاتے ہیں ہاں کہ ہم نے ڈیوٹی دے دی ہے اس کے سامنے نا شیو جس کی کرنی ہوتی ہے گاہ کے سامنے ایسے بلیڈ بلوڈ بدل کے چل جی شروع وہ باقی چیزیں جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں سارے آزار اور دوسرے برتن وہ کہاں سے جراسیم کش ہوں گے وہ کہاں سے صاف ہوں گے جراسیم سے یہ تو جی بڑی لنگی چوڑی ایک داستان ہے یہ ہے پٹہ آزار سی جو ہے نا جی اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تو آپ کو بڑے تگڑے کو بندوبست کرنے پڑیں گے کو بڑی تگڑی پالیسیاں اور بڑی سخت بنانی پڑیں گے اسار جی یہ جو سیلون والے ہیں نا یہ شربت والوں سے زیادہ حطرناک ہوتے ہیں اور بھائی تم کس لیے یہ ڈسین دے رہے ہو ری صاحب یہ ایک دفعہ میرے پاس شیو کروانے آیا اس کے مو میں نیمبو دے کے شیو کرنی پڑی ہے شیو کے یہ پیسے دے گیا نیمبو کے یہ پیسے نہیں دے گیا اس کے بعد میں نے اسے اپنی دکان میں گسنے ہی نہیں دیا غلط بات مت کرو میں کبھی نہیں گیا تمہارے سیلون میں میں تو گاری شیو کرتا ہوں بلکل صحیح کہندا ہے ایک گاری شاپنر جو مو دے کے نہ تا شیو کرندا نہیں ویسے ایمان سے اتنی دیر تک یہ بیواری یہاں پہ خدا نہ خواستہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ علاج کے ساتھ ساتھ اس کی شروعات کو نہ روکیں گے بھائی دیکھیں آپ علاج تو کروا رہے ہیں لوگوں کے چلیں آپ کے جو باہر سے کوئی انجیکشن بھی آتے ہیں یا شاید بند ہو گئے ہوئے ہیں وہ بھی اب مل جاتے ہیں مگر آپ بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کی جو وجہ ہے بیماری پیدا ہونے کی اس کو نہ روکیں گے تو کیسے رکے گی بیماری بلکل ناظرین یا لیتے ایک چوڑی زی بریک جرت نہیں آئی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی ڈاگ کھول سکتا یہ میرب کبھی کبھی بولتی ہے اور الٹا ہی بولتی ہے بس اس کا ناک جو الٹا لگا ہو یہ جو ہم روئی بیٹھ کے تو تقریریں کرتے ہیں اور پھر سکرین کے اوپر ہم لوگوں کو مایوس اور بدل کر رہے ہوتی ہیں نا جی اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی اور حکومتوں سے بھی اور یہ وہ اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی کہ کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے لوگوں کو سکون میں یسر آئے اور یہ بنانا شروع کر دیں بنانا شروع کر دیں کوئی اخلاقیات کوئی آپ کی ثقافت کلچر ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو مد نظر نار رکھا جائے تو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو فوری طور پر ضرور بنائیں اس کی طرف توجہ دیں کہ قانون بنتے بنتے ہی بنتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کسی وقت غلط قانون بھی بن جاتے ہیں میرا دھیان یہ اس لیے اس طرف پڑھا یہ قانون صادق کی طرف کہ میں نے چند انتہائی مذہقہ خیز ہنسی والے یا کہہ لیں کہ وہ اس وقت ضرورت ہوگی اس وقت سیچویشن ایسی ہوگی کہ وہ قوانین بنائے گئے وہ میں نے قانون پڑے کافی سارے اچھا عجیب و غریب میں نے کہا یار دیکھو کہ کیسے کیسے قانون تھے کتنے کتنے جدید ملکوں کے اندر تھے جو آج راج کر رہے ہیں پوری دنیا پہ امریکہ میں کئی ایسے قوانین امریکہ کے تھے جس پہ آپ حاس پڑے گئے بڑے بڑے ترقی یافتہ جو اس وقت ملک ہیں ان کے قوانین بڑے بڑے عجیب تھے پھر آہستہ آہستہ ان کو گھڑتے 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 وہ اڑ کی چھلائی ہوتی ہوتی ٹھیک ہو گیا ہوا کام ایٹن ٹرائل کہتے ہیں کہ آپ بنائیں پھر دیکھیں بنائیں پھر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی صحیح قانون بنی جائے گا میں یہ جو قوانین کی بات کر رہا ہوں امریکہ اور دوسرے بڑے بڑے ممالک کے آپ کو میں چند قانون سناتا ہوں آپ بڑا میہ لیں گے اچھا امریکہ آج کل پوری دنیا کے سسٹم سیٹ کرنے نکلا ہوا ہے ایک دور ایسا تھا جب امریکہ میں خواتین کے لیے اتنے سخت اور مذکہ خیز قوانین بنائے جاتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی امریکہ ہے ہمیں نصیتیں کر رہا ہے امریکی ریاست آئیوہ کے قانون میں کہا گیا کہ خاتون کو اظہار محبت کے لیے دی جانے والی چاکلیٹوں کا وزن پچاس پاؤنڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر ریاست ٹینیسی کے شہر ممفس کے قانون کے مطابق عورت صرف اس صورت میں کار چلا سکتی اگر ایک مرد لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے گاڑی کی آگے آگے سرخ جھنڈی لے کے چل رہا ہے تصور دو کرو کہ کیا منظر ہوگا کہ جب مرد لال جھنڈی لے کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہوگا ریاست مشیگن کا ایک قانون تھا کہ عورت کے بال وہ خامد کی ملکیت ہیں اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا بجاز ہے ان کے ڈڈڈے وال رکھنے نے جلکہ جدن خامد نے غصہ چڑی ہو کے ویجی ٹینڈ کرا ہوئے عزیزی آئی ٹھنک غصے سے ٹینڈ نہیں ہو سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرد کے حالات خراب ہوں تو وہ اپنی بیگم کے بال اتار کے پینتیسو کے بھیج دے نمہ طریقہ بتا رہا ہے انگریوں کو جنہی ایک ریاست منیسوٹا کا ایک قانون تھا کہ بیوی کا اپنے خامد کی ڈاک اس کی اجازت کے بغیر کھولنا جرم ہے عزیز صاحب آپ تو چاہتے ہوگے کہ یہ قانون پاکستان میں بن جائے یعنی سارا قانون میں ارتے ہی پا دے جرت نہیں آئی کہ اجازت کے بغیر اس کی کوئی ڈاک کھول سکتا ہے یہ میرب کبھی کبھی بولتی ہے اور اُلٹا ہی بولتی ہے بس اس کا ناکجو اُلٹا لگا ہوا اچھا جی آپ ایک اور قانون سنے جرا ریاست ورماؤنٹ کے قانون میں تندان ساتھوں سے کہا گیا کہ وہ کسی عورت کے موہ میں اس وقت تک مصنوعی دانت نہ لگائیں جب تک خامد کا تحریری اجازت نامہ موجود نہ ہو کہ ایک خامد جیڑا ہے وہ دے لکے رہے فوت ہو جائے تھے وہ بچہری دانتی نہیں لوا سکتا ہے تحریری اجازت نامہ ہی نہیں ہے یہ قانون سن کے تو لگتا ہے کہ شروع شروع میں امریکہ مزائیہ ہی تھا میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ سارے قوانین خواتین کے حوالے سے کیوں ہیں یہ اپنے آپ سے پوچھو اہمیں تو نہیں تم امریکہ شیفٹ ہوئے تھے یہ تو پیچھے سے پرجائی اگر سخت فون نہ کرتی تو تم کب واپس آنے والے تھے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اچھا ایک اور قانون سنے یوٹا کے ایک قانون کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے ہر جرم کا ذمہ دار تھا اور اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے ہر عمل پر ندر رکھے یعنی بیوی شوہر کی پٹائی کروانا چاہے تو کوئی بھی جرم کر دے اور کہہ دے جی کہ انہیں نہیں مینموڑیا یا یہ بیوی ہے یہ خامد کا کاک ہے جو اس کی غلطی اس پر ڈال رہی ہے پاس بنا ہوا تھا قانون اب کیا کیا جا سکتا ہے ایک اور سنے نارت کہہ لے نا کہ شہر شارلٹ کے ایک قانون میں کہا گیا کہ خواتین کو اپنا جسم ڈھامپنے کے لیے لازمی طور پر ہر وقت ایسا لباز استعمال کرنا چاہیے اسے بنانے پر کم از کم سولہ گز کپڑا استعمال ہوا ہو وہ تو پھر ٹوپی بھلا برخہ ہی ہوا ہے میرے خیال ڈیڑھ دو سو سال کے پہلے کے قانون بتا رہے ہیں آپ اے پائی جی یہ کئی قانون ان میں ابھی بھی ہیں اچھا جو بتایا ہے اچھا ریاست الباما کے شہر جیسپر کے قانون کے تحت شہر کو چھڑی سے اپنی بیوی کی پٹائی کی اجازت دی گئی تھی یہ قانون ابھی بھی ہے میرب یہ رگاور کرو اگر اس میں شرط یہ تھی کہ چھڑی کی موٹائی جو ہے نا جی وہ انگوٹھے سے زیادہ نہ ہو تو بریک سوٹی تیسوں کو بہت ہی یور دیوائی تھی سر ویسے یہ کسی فضول آدمی نے قانون بنایا ہوگا یا رہا آپ کے لیے تو فیولی ہوا نا کچھو بچھا رہے فرید سی آنہ صاحب کو کرس گئے ہیں کہ ایسے قانون ادھر کیوں نہیں بن رہے کچھ خدا کا خوف کرو یار ساری چیزیں میرے پر ڈال رہے ہو اچھا ایک اور مزا یہ سنیں آرکنساز کا ایک قانون مہینے میں ایک بار بیوی کی پٹائی کی اجازت دیتا تھا آئی جی 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 میں یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بقاعدہ قوانین تھے یار مجھے لگتا ہے آج تم نے جیا اور میرب کو ڈرانے کا پروگرام بنا کر رکھا ہوا اچھا ایک اور سنیں ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاؤس انجلس کے قانون میں کہا گیا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر خامد پتلون کی بیلٹ سے اپنی بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے تاہم بیلٹ کی چڑھائی دو انچ سے زیادہ نہیں ہوئی کیا پسدور قوانین تھے یار یہ یہ آپ کو وہ قانون بتا رہا ہوں جو آج کل کے ننے خان امریکہ کے تھے آج ساری دنیا کو نصیت کرتا ہے پھرتا ہے یہ اس کے قوانین تھے میرا خیال ہے اس وقت امریکہ کی عورتیں بے قابو ہوگی جو اتنے سخت قانون بنانے پڑھیں کسی کو سوٹیاں پڑھ رہے ہیں کسی کو بیلٹ پڑھ رہے ہیں ہاں ویسے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے قوانین رہے ہیں کہ جن کو آج اگر سنیں تو ہسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کس طرح کی قوانین بناتے تھے ہاں جی ہاں جی جہاں پاکستان میں کچھ درسہ پہلے تک قانون تھا کہ جو بھی یہی کے پاس سے گجرے گا اسے ایسے یرور کرے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے تارک بلو سہرائی صاحب کی یہ خوبصورت بات وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی شور ہے وہ ان جوابات کا ہے جن کے سوال ابھی تقلیق ہی نہیں کیے گئے ہیں ہمیں مذبان فرید رئیز کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی